بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم کتاب جوہر البہار جلد نمبر دو کو آگے کنٹینیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں اولیت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اسی روایت کی طرح فقی ابو ربی الخطیب کو دسترہ نے اپنی کتاب لا جواب شیفہ الصدور میں یہ روایت بھی نقل فرمائی ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے بلا واسطہ اپنے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا جو ذاتِ خداوندی کے سامنے مسلسل سجدہ ریز رہا پھر اللہ تعالی نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار حصے بنائے ایک حصے سے عرش دوسرے سے کلم تیسرے سے لوہ یعنی تختی کو بنایا اس کے بعد اللہ جللہ مجدہو نے کلم کا حکم فرمایا کہ لوہ پر رواہ ہو اور لکھ کلم نے عرس کیا کیا لکھوں فرمایا وہ لکھو جسے میں قیامت تک ہونے والی ہر شئے پیدا کروں گا پھر کلم نے لوہ پر روانی سے وہ سب کچھ لکھ دیا جس کا اللہ جللہ شانہو نے حکم فرمایا تھا اور یہ چوتھا حصہ مسلسل ذاتِ خدابندی کے سامنے سجدہ کنا رہا پھر اس چوتھے حصے کے بھی چار حصے بنائے گئے پہلے حصے سے عقل دوسرے حصے سے مومن بندوں کے دلوں کی معرفت اور تیسرے حصے سے چاند سورج اور آنکھوں کے نور کو پیدا فرمایا پھر اس چوتھے حصے کو عرش کے سامنے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ ایک نورانی ستون میں رکھا پھر اسی نور سے آدم علیہ السلام کا پیدا فرما کر وہ چوتھا حصہ نور آدم علیہ السلام میں بطور ودیت رکھا تحلیقِ عالم و آدم علیہ السلام کا واسطہ نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے لہذا عرش آدم کا نور آپ کے نور سے کلم کا نور لوہ کا نور دن کا نور عقل کا نور عرفان کا نور آفتاب و مہتاب کا نور اور نورِ این سبھی آپ کے ہی نورِ موظم کا پرتو ہیں اسی عوالیت کی بنا پر جیسا کہ منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس حالِ حقیقت کے طور پر آپ سے یوں گویا ہوئے تھے اے وہ ذاتِ ستودہ صفاد جو حقیقتاً تو میرے والد ہیں اور ظاہرن میرے بیٹے ہیں تحریکِ مکونات سے قبل ہی آپ وسمِ نبوت سے بھی سرفراز تھے امام امام العائمہ ترمزی قدرسرا نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن میں نیرس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کب سے ثابت ہے تو آپ نے اشارت فرمایا جبکہ حضرت عادل علیہ السلام روح اور جسم میں تھے یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت عادل علیہ السلام کی روح نے ان کے جسم سے تعلق نہ پکڑا تھا مذکورہ الصدر مضمون پر مشتمل روایات بکثرت ہیں جسے دیکھنے کا شوق ہو اسے چاہیے کہ فقی ابو ربی الخطیب قدسرہ کی تصنیف کتاب شفاء الصدور کا مطالعہ کرے اوقات کی بزرگیاں زمانہ مکان کی خوبیاں آپ ہی کی برکات کا نتیجہ ہیں مذکورہ مفہوم سے جب یہ ایہاں ہو گیا کہ مکونات الوی سفلی اور ساری کائنات کے واسطہ و ذریعہ آپ ہی ہیں اور تمام کسرتیں آپ ہی کے وحدت نور کا پرتو ہیں تو اگر چہے رمضان شریف لیلت القدر کی فضیلت سے مختص ہے اور لیلت القدر کی بزرگی زبان زدہ عوام ہے نیز اس کی عبادت ہزار ماہ کی عبادت کے مساوی اور اس میں آئندہ سال ہونے والے اہم امور کا فیصلہ بھی فرما دیا جاتا ہے یوں ہی علاوہ رمضان کے کسی بھی ماہ میں لیلت القدر کی عبادت سے بھی زیادہ مشکت عبادت عالی کلمہ حق کی خاطر راہ خدا میں جہاد کرنا بھی ہے اور نیز سبے برات کی بزرگی ماہ محرم کی عظمت شب جمعہ اور یوم جمعہ کی فضیلت اپنی اپنی جگہ مسلم ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں ان ماہ و ایام کی بزرگیاں کیوں کر معلوم ہوئیں تو ظاہر بالبدائد یہی ہے کہ ان اوقات کی عظمتیں ہمیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی عظمتیں بھی اسی بات سے ایانتر ہو گئیں کہ اس ماہ مقدس میں اور اس دن میں وہ تشریف لائے کہ جن کے باعث مسکورہ اوقات کو بزرگیاں ملی ہیں اور اگر وہ نہ ہوتے تو ماہ رمضان اور اس کی عظمتیں کہاں ہوتی یوم دشمبہ کیوں افضل ہوا ماہ ربیل اول شریف اور یوم دشمبہ مبارک کیوں کر افضل نہ ہو جبکہ اس ماہ مکرم اور یوم سعید میں تشریف لانے والے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دائرہ کائنات کا محور ہے جس پر تمام ممکنات کا پارٹ گھوم رہا ہے آپ موجودات کی تخلیق کا باعث ہیں آپ ہی برکات کا سمرہ اوقات کی بزرگیاں ہیں آپ ہی کے تفیل امت لیلت القدر کی عظمت سے مختص اور باخبر ہوئی مکہ مکرمہ و امدینہ ملورہ میں سے افضل کون ہے فاروق کی عقیدہ ہماری اس بیان کی تائید امیر المومنین عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے درمیان ہونے والے اس منادرے سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے تحکمان حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ پر واشگاف الفاظ میں واضح فرما دیا تھا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فروکش ہوں بزرگیاں بھی وہاں ہی ہیں لہٰذا مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے چنانچہ اس منادرے کی تفصیل یوں ہیں کہ امیر المومنین عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نظریہ ہے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے بہتر ہے تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں جبکہ اس میں اللہ کا گھر ہے اور اس کا حرم ہے اور اس میں سلامتی ہے اس پر حضرت امیر المومنین عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے ذرا درشت لہجے میں فرمایا میں اللہ تعالی کے حرم اور اس کے گھر اور امن و سلامتی میں نہیں پوچھتا تو یہ بتا کہ آیا تو نے یوں ہی کہا ہے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس جملے کو تین بار دور آیا آخر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سکوت فرما لیا صاحب منطقی فرماتے ہیں کہ محمد ابن عیسیٰ قدسران سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اگر افضریت مکہ کا اعتراف فرما لیتے تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ ادراہ تعدیب ان کی سرزنش فرماتے اس لیے کہ اس گفتگو سے حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کا عقیدہ مبارک یہ ہے کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے برتر ہے دوسرا یہ کہ اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ دونوں میں سے ایک دوسرے پر ترجیح تفضیل کا عقیدہ نہ رکھنا چاہیے مگر پہلی وجہ ہی نہائیت واضح ہے کیونکہ یہ تمام تر گفتگو صحابہ کرام اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کے مجمع میں ہوئی اور صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی فاروقی عقیدہ کا انکار نہ فرمایا لہٰذا یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ سے افضلیت مدینہ منورہ پر صراحت پائی گئی کہ آپ کے نزدیک مدینہ طیبہ ہی افضل ہے فضائل مدینہ منورہ پر دلائل ابراہین اور متعدد حدیث صحیحہ سے بھی یہی مترشہ ہے جیسا کہ امام العائمہ مالک بنانس رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب موتہ شریف میں بروایت ابوالقاسم عبد الرحمن آلالغان کی جوہری قدسرہ حضرت امام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام شہر بذریت تلوار فتح ہوئے اور مدینہ منورہ قرآن سے فتح ہوا نیز بروایت امام عبوالقاسم جوہری قدسرہ امام العائمہ مالک رضی اللہ عنہ اپنی موتہ شریف میں حضرت عمرہ ابنت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن ممبر پر مردان حاکم مدینہ نے خدبہ دیا اور خدبے میں مکہ مکرمہ کے لمبے چوڑے فضائل بیان کیے اور مدینہ منورہ کے فضائل میں کچھ بھی نہ کہا اس پر حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر فرمایا آرے تجھے کیا ہوا کہ مکہ مکرمہ کے فضائل تو تو نے خوب بیان کیے مگر مدینہ منورہ کا تو نے نام تک نہ لیا سن لے میں اس پر گواں ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مدینہ طیبہ سب کے لئے بہتر ہے کاش لوگ اس کی بہتری کو جان لیتے مدینہ طیبہ کی افضلیت کی وجہ قصد سمار نہیں اس کے باوجود یعنی ہر طرح سے خوبیوں کا ہونا یہ حدیث اور اس جیسی دوسری حدیث کی عمومیت کو بعض علماء نے اس پر محمول کیا ہے کہ مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ سے اس لئے افضل ہے کہ اس میں رزق کی فراوانی اور پھلوں کی بہتات ہے حالانکہ ان کے اس نظریہ تخصیص کی تردید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد سے آیاں ہے جس میں آپ ارشاد فرما ہیں جو شخص اس مدینہ منورہ کی مشکت و تنگ دستی پر صابر رہے گا وہ قیامت کے میں قیامت کے دن اس کی سپارش کروں گا اور اس کی شہادت دوں گا اس ارشاد میں لا اوہا کا معنی تنگ دستی اور مشکت ہے جیسا کہ ان قریب اس کا بیان آ رہا ہے اگر کہا جائے کہ اس ارشاد کے مفہوم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق و پھل کی فراوانی پر ہی محمول کیا ہے تو یہ معنی اور لغت کے اعتبار سے بائی دس قیاس ہے اس لیے کہ آپ کے خرر ارشاد کی مراد تو اللہ جل مجدہو کی طرف سے متین و مبین ہوتی ہے لہذا آپ تو وہی ارشاد فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصص ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل و اعلیٰ ہوگا بنا بری حدیث کے عام مفہوم کو خاص کرنا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے جبکہ مدینہ منورہ کی بزرگی و شرافت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری اور رخصت فرمانے کے بوجود مسلمہ و مختص ہے جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا اور انقریب انشاءاللہ اس کا میان آئے گا مثلا جیسے امام رضیم قدسرہ نے اپنی اس کتاب میں جس میں کتب صحاہ کی ہی حدیث لکھی گئی ہیں آپ مدینہ منورہ کی فضیلت کے باب میں روایت فرماتے ہیں مدینہ طیبہ بسانے والے پر صلات و سلام چنانچہ افضلیت مدینہ پر انہی کے الفاظ میں یہ روایت نقل کی جا رہی ہے حضرت یحیب بن سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک جگہ قبر کھودی جا رہی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں جلوہ گر تھے کہ ناغہ ایک صاحب قبر میں جھانکنے کی بات کہنے لگے مومن متوفی کی آرامگاہ یعنی مدفن بہت بری ہے ان کے اس کہنے کو ٹوکتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بھی جو کچھ کہا ہے وہ بھی تو برا ہے آپ کے اس ارشاد پر وہ صاحب گذر خواہی سے ارض گذار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ مقصد نہیں کہ اس متوفی کا یہ مدفن برا ہے بلکہ میری مراد یہ ہے کہ اس کی ففات گھر میں واقع ہونے کی بجائے راہِ خدا میں شہادت سے ہونی چاہیے تھی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما ہوئے ہاں یہ مجھے بھی بہت خوبی معلوم ہے کہ راہِ خدا میں شہادت کی موت کا تو کوئی جواب ہی نہیں مگر سن لے مجھے زمین کے اس حصے سے زیادہ مرغوب و پسندیدہ کوئی بھی حصہ نہیں کہ جس میں میری قبر بنے اس آخری کلمے کو آپ نے تین بار ارشاد فرمایا ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے مقام غور ہے یہ خدیث شریف کتنے ہی ہوندہ اور کثیر ففائد اور واسع اسرار پر مشتمل ہے وہ اس طرح کے سردمین مدینہ منبرہ کو جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درودِ مسعود اور سکونتِ آلیہ سے سرفراز فرمایا ہے اس وقت سے اسے ہر طرح کی خصوصیت ہی خصوصیت خاصل ہے کیا تجھے سمجھ نہیں آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا مدفن برا ہے کہنے والے کو اپنے اس ارشاد تو نے بھی برا کہا ہے سے ناپسان فرمایا اور آپ نے قائل و حاضرین پر واضح فرما دیا کہ مومن کا مدفن تو ہر طرح سے اندہ وہ بہتر ہے پھر اپنے اس ارشاد اگرامی کی جواباً مزید تاقید بھی فرما دی اور جب ان صاحب نے یہ معذرت پیش کی کہ میرا مقصد تو یہ تھا کہ اس کی موت جہاد فی سبیل اللہ سے واقع ہوتی چنانچہ آپ نے ان کے اس خیال کی اس طرح تردید فرمائی اللہ کی راہ میں جان دینے کا تو کوئی جواب ہی نہیں اور اس کے بیشمار فضائل بھی واضح ہیں جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردانہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں نیز اسی آئے کریما کی مفہوم کی تائید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد اگرامی سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ کی موت کو کتنے اہم سمجھتے تھے چنانچہ ارشاد فرمایا مجھے یہی پسند ہے کہ راہِ خدا میں جہاد کرتا رہوں اور دورانِ قطال شہید ہو جاؤں اور پھر دوبارہ زندگی ملے اور پھر شہید ہو جاؤں علاوہ برین جہاد کے فضائل و محامد مشہور و معروف ہیں خلاصہ یہ کہ مسکورہ گفتگو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے راہِ خدا میں جان دینے سے بھی بڑھ کر مدینہ طیبہ میں مدفن ہونے کو فوقیت دی ہے اور نیز اپنی ذاتِ گرامی کے لیے مدینہ طیبہ کی زمین میں روپوش ہونے کے ساتھ اختصاص فرمایا ہے اس کی تو کوئی فضیلت ہمسر کر سکتی ہی نہیں یہ خصوصیت اور یہ فضیلت صرف مدینہ طیبہ ہی کی ہے اور یہ خصوصیت ہی اس کے عجل و عظم فضائل میں سے ہے اور زمین مدینہ کی یہ سب خوبیاں تو وہ ہیں جبکہ آپ اس کے اوپر تشریف فرماتے اور جب آپ اس کے اندر آرام فرمانے کے لیے تشریف لے گئے تو اب جو آراموں آسائش اور بلندی درجات آپ کو ملے ان کا اندازہ کوئی شخص نہیں لگا سکتا اس لحاظ سے مدینہ طیبہ کو جو خصوصیت و فضیلت ملی ہے اس کا احادتہ و ادراک اکل کے بس کا روگ نہیں اور نہ ہی اس زمین کی بزرگی و عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے چنانچہ موتہ شریف میں ہے کہ یزیدی فتنے کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ کی ایک ازاد شدہ لانڈی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فتنہ سامانیوں سے دل برداشت کی کی شکایت کرتے ویرس کیا حضرت میں تو یہاں سے بھاگ جانے کا ارادہ رکھتی ہوں میں اپنی اس ارادے میں حضرت کی رائے معلوم کرنا چاہتی ہوں تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ نے ارشاد فرمایا ارے پگلی میرا مشورہ تو یہ ہے تو یہاں ہی رہے اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بھی مدینہ طیبہ کی تنگ دستی اور تکلیف کو خندہ پیشانی سے اپنا لے گا تو میں قیامت کی ہولناکیوں میں اس کا سفارشی اور گواہ ہوں گا الفاظ حدیث کی تشریف مذکورہ حدیث شریف کی ان دو کلمات کے متعلق امام باجی قدسرہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن دینار قدسرہ فرماتے تھے کہ مذکورہ حدیث میں لاؤہ کے کلمے کے ساتھ وشتتہ کے کلمے کی روایت میں مخدیس کو غالباً شک پڑ گیا ہے کہ نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لاؤہ فرمایا تھا یا لاؤہ وشتتہ فرمایا تھا اس لیے کہ لاؤہو کا لغوی معنی فاقہ شدت اور بیوزگاری ہے اس کی توجیہ یوں کی جا سکتی ہے کہ آپ نے شدت سے بھی لاؤہو ہی فرمراد دیا ہے یا اس سے مراد یہ ہے کہ جو شہر رہنے والے پر تکلیف دے اور ضرر رسان ہو اس پر صبر کرنے والے کا مذکورہ انعام ہے شفاعت و شہادت کا مطلب جہور اہل سنت کے نزدیک شفاعت کی دو قسمیں ہیں ایک جنتیوں کے مراتب زیادہ کروانے کے لیے اور دوسری خصوصی سفارج جہنمیوں کو نکلوانے میں ہوگی اور خدیث شریف میں مسکورہ کلمہ شہیدہ کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں بنیت سواب سکونت اختیار کرنے والے پر آپ شہادت دیں گے جس کا منشاہ یہ ہے کہ کسی کے لیے آپ کا شاہد بننا اس کی لنگسیسات کے افو اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے اور اس میں تو کوئی شبہ باقی رہتا ہی نہیں کہ ساکن مدینہ طیبہ کا وہاں مقیم ہونا ہی اس کی منجملہ نیکیوں میں سے ہے لہٰذا واضح ہو گیا کہ کسی کے حق میں آپ کا گواہ بننا زیادتی عجر سواب کا موجب ہے جیسا کہ شہدہ احد کے حق میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا میں قیامت میں ان پر گواہ ہوں گا یعنی ان حضرات میں شہادت فی سبیل اللہ کی نیکی تو ہے ہی میں ان کے حق میں ان کی اس نیکی پر شاہد بن کر ان کے آمال میں اضافہ کراؤں گا مدینہ منورہ میں سکونت کی بزرگی اور شرف اب بھی باقی ہے نیزیز حدیث شریف کا مقتضا یہ ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات سے روپوش ہونے کے بعد بھی مدینہ طیبہ کو وطن بنا لینے اور وہاں رخائش اختیار کرنے کو شرف و بزرگی حاصل ہے علاوہ آزی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی تدفین کے لیے مدینہ طیبہ کو مختص کرنے کا مطلب وہ مقصد اس خدیثِ قدسی کے مماسل ہے جسے اللہ جللہ مجدہو نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ حق ترجمان سے کہلوایا کہ انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہے مگر روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں مقام غور ہے کہ جب کسی عمل کی جزاوہ انعام خود ساتھ خداوندی ہے تو پھر اس عمل کی بزرگی و منزلت کا اندازہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں اور نہ ہی بیچاری عقل اس کا آہاتہ کر سکتی ہے ہمارا موضوع سخن بھی اسی کے مماسل و مشابہ ہے کہ جب مدینہ منورہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سکونت و تدفین سے سرفراز فرما دیا تو اب اس کی قدر و منزلت کا اندازہ کرنا مشکل ہے لہٰذا آپ کی برکتوں نظرِ کرم سب کے لیے عام ہیں وہاں متفون ہو یا نہ ہو اور زندوں کے لیے آپ کی توجہ و عنایت تو واضح ہے مگر مرے ہوئے بھی آپ کی برکات و فیضانِ نظر سے محروم نہیں امواد کے لیے آپ کی برکات کا اندازہ اس ارشادِ عالی سے لگایا جا سکتا ہے جیسے فرمایا جو شخص مدینہ منورہ میں مرنے پر قادر ہو اسے چاہیے کہ وہاں ہی مرے اس لیے کہ میں وہاں مرنے پر اس کی سفارش کروں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریف میں سرختن بیان کیا جا چکا ہے جس کا آخری جملہ یہ ہے زمین کا وہ حصہ جس میں میری قبر ہو اس سے بڑھ کر مجھے کوئی بھی زیادہ عزیز نہیں اس جملے کو آپ نے تین بار دہرائیا آپ کے اس اظہارِ پسندیدگی کی خصوصیت اثارِ مدینہ منورہ کو شامل ہے اللہ جلوالا ہمیں اپنی رحمت سے نوازے پھر قابلِ غور عمر یہ ہے کہ اس جملے کو آپ نے تین بار دہرائیا جس سے ایک نہائیت اہم نکتہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ کریمہ یہ تھی کہ جب کسی اہم معاملہ یا کسی شیع کی عظمت کا اظہار فرمانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی کلام شریف کو تین مرتبہ دہرائیا کرتے تھے لہذا مدینہ طیبہ کے بارے میں آپ کا یہ اظہارِ پسندیدگی اس کے فضائلِ عامہ اور اس کی برکات شاتہ اور اس کی عریفت و منزلت پر واضح ثبوت ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن اس طرح ناطق ہے وَمَا يَنْتِكُ أَنِلْهَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَهِيُنْ يُحَا اور وہ کوئی بات اپنی خواہی سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی شیع کی عریفت و عظمت اپنی طرف سے بیان نہیں فرما سکتے بلکہ وہ معمور من جانب اللہ ہوتی ہے اس لیے جب آپ نے مدینہ طیبہ کی بزرگی و شرف کا اظہار فرمایا تو اب وہ کون سا خطہ و مقام ہے جو اس معظم و برتر مقام کی عظمت و عریفت کو پہنچ سکے آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ